ہیلو ایبری برن آج ہم ٹیلی کی جن میں بنایں گے بہت آسان طریقے سے یہ ناستہ کی ریسی پی اگر آپ کو تیکھا اور چٹ پٹا کھانے کا من کر رہا ہو تو یہ ناستہ ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اور ہر کسی کو یہ پسند آنے والا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے اس ریسی پی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کے لئے ہم ایک ڈو لگا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری میدہ تو اس کی جگہ آپ چاہے تو آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے مہدے سے بنایا ہے آپ اس میں ایک چمس تیل ڈالیں گے اور بڑھیاں سے اس کو مکس کر لیں گے ایک کٹوری آٹے میں میں نے ایک چمس تیل ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو بڑھیاں سے ہم مکس کر لیں گے تو ہاتھوں سے تھوڑا سے ایسے رگڑ رگڑ کے کریں گے نا تو یہ جیادہ بڑھیاں بن کے تیار ہوتا ہے اور تیل بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا تو بس اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اس کا ایک ڈو لگا لینا ہے تو جیسے ہم روٹی کے لئے لگاتے ہیں بس ویسے ہی ڈو ہمیں لگانا ہے اس کے لئے تو اس کو ہم اس طرح سے گوند لیں گے آٹا گوندنے میں ہمیں تقریباً 4 سے 5 میٹ لگ جائیں گے آٹا ہمارا جتنا بڑھیاں گوندہ رہے گا یہ ہمارا اتنا ہی بڑھیاں کرسپی ناستہ بن کے تیار ہوگا تو گھر پہ پڑے کچھ سامانوں سے اس ناستے کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں جب یہ ناستہ آسانی سے بن سکتا ہے تو مارگر سے کیوں لانا تو بس اس کو پہلے آٹے کو اچھے سے گوند لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتائے کہ اس کی جگہ آپ چاہے تو آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں میدے کا استعمال کیا ہے بس اس کو اس طرح سے میں نے گوند لیا ہے گودنے میں چار سے پانچ لگ جائیں گے اب اس کو اس طرح سے گوند لینے کے بعد ایک کٹوری سے اس طرح سے ہم اس کو اٹھکیں گے اور ایک سائیڈ میں کر دیں گے تب تک چلتے ہم اس کو مسالہ بنانے کی پروسس پر تو مسالہ بنانے کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دو سے تین چمز تیل تیل جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تب اس میں جیرہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہنگ ڈالیں گے ہنگ کا فلیور اچھا رکھتا ہے اگر آپ کو نئی پسند تو آپ اس کیپ کر سکتے ہیں ڈائیجیسن کے لئے اچھا ہوتا ہے تو بس اس میں تھوڑا سا ہنگ ڈال دیں گے اس کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے کٹا ہوا پیاج ان ساری چیزوں کو پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں پیاج کو بہت زیادہ اس ٹائم میں نہیں پکانا ہے بس اس کو ہمیں تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ ایسے بھون لینا ہے اس کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے قدو کس کیا ہوا ادرک اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا ہری مرچ اس کو بھی ایسے ہم ملا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہمیں تقریباً 20 سیکنڈ کے لئے ایسے سوٹے کر لینا ہے اب اس میں ہم کچھ مسارے ڈالیں گے جسے یہ ہمارا مسالہ پڑھیا بن کے تیار ہو تو مسالے میں سب سے پہلے ہم نے ڈال دیا اس میں ہلدی پاورڈر اس کے بعد اب اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر دینیا پاورڈر ان ساری چیزوں کو ڈال کے بڑیا سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو پہلے اتنے مسارے کو ہمیں ڈال دینا ہے امچور پاورڈر کا استعمال ہم بعد میں کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کرنا کب ہے اس میں امچور پاورڈر کا ٹشٹ بہت اچھا ہاتا ہے بس اس کو اس طرح سے ملا دینا ہے اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے تو آلو کو میں نے اُبال کے چھیل کے ڈھنڈا کر لیا تھا اس کے بعد قدو کس کر گئے اس میں ڈالنا ہے آلو کو آپ اسی ٹائم بھی ڈالیں بس اس کو بڑیا سے ایسے ہم مکس کر لیں گے تو سارے مسالے کے ساتھ آلو کو بڑیا سے ملا لینا ہے تو مسالہ جتنا چٹ پٹا اور بڑیا بنے گا یہ ہمارا ناستہ اتنا ہی اچھا بن کے تیار ہوگا تو اس بات کا آپ دھیان دیں آپ چاہے تو اس کی جگہ چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں امجر پاورڈر کا استعمال کیا ہے اس سے بھی یہ مسالہ ہمارا بہت بڑی حبن کے تیار ہوگا اب اس کو ایسے ہم مکس کر لیا ہے اس کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے آدھا چمل سے تھوڑا سا زیادہ اس میں امجر پاورڈر ڈالیں گے ابھی ہم نے نمک کا استعمال نہیں کیا تھا تو اب اس میں نمک ڈال دینا ہے دھنیا پتی ان ساری چیزوں کو ڈال کے بڑی حبن سے ہم مکس کر لیں گے تو آلموسٹ مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اتنی ساری چیزوں کو ڈال دینے کے بعد اس کو بڑی حبن سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایک سیٹ بھی کریں گے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور ہاں میں تو ناستہ بنانے کے چکر میں آپ سے بھولی گئی کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جرسہ پہ اچھی لگ رہی ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ میرے نیو ہو تو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو بس اس طرح سے یہ ہمارا آلموسٹ مسالہ بن کے تیار ہو گیا اس کو ایک سائیڈ میں کرنا ہے اس کے بعد آپ ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہم نے مہندے کو گوند کے رکھا تھا تو بس اس کو جب اس طرح سے کھولیں گے تین سے چار منٹ کے بعد تو اس کو تھوڑا سان پھر سے گوند لیں گے بہت زیادہ گوندے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے تو کچھ اس طرح سے کر لینے کے بعد اس کو ہمیں ایک سائیڈ میں کر دینا ہے اس کے لیے ہم ایک سلیری تیار کر لیتے ہیں جس سے یہ ہمارا ناستہ خستہ اور پرددار بنی بس اس کو ایک سائیڈ میں کریں گے ایک کٹوری لے لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دو چمچ میدہ تو میں نے اس میں دو چمچ میدہ ڈال دیا اس کے بعد دو چمچ اس میں گھی ڈالیں گے اگر آپ کی کا استعمال نئے کرنا چاہتے تو اس کی جگہ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی سے یہ ناستہ زیادہ خستہ اور پرددار بنتا ہے تو بس اس طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کو اس کو رکھنا کیسا ہے اگر آپ کا بہت زیادہ یہ پتلا ہو جائے گا اس لیے تو آپ اس میں میدہ کا استعمال کر لیں اگر یہ بہت زیادہ موٹا ہو جائے تو بس پرفیکٹ یہی اسی طرح سے آپ کو اس کو بنانا ہے اب اس طرح سے کر لینے کے بعد اس کو ایک سائٹ میں کریں گے اس کے بعد جو میں نے میدے کو گوند کے رکھا تھا بس روٹی کے برابر اس طرح سے آپ کو لینا ہے اس میں دو بھاگ کر دینا ہے تو میں آپ کو پھر سے بھوڑ رہی ہوں جیسے آپ روٹی بناتے ہیں بس اتنا ہی ڈو لے لینا ہے اس کے بعد اس میں دو بھاگ کر لینا ہے چھوٹی لوئیاں لینے ہیں تو کچھ اس طرح سے اس کو کر لینے کے بعد اس کو ہمیں بیل لینا ہے تو جیسے ہم روٹی بناتے ہیں بس اتنا ہی بڑا جتنا پتلہ آپ بیل سکے اتنا پتلہ اس کو آپ بیل لیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی جب اس روٹی کو آپ ہاتھوں پہ اٹھائے تو ہمارے ہاتھوں سے یہ پوری انگلیاں دکھنی چاہے میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ اس طرح سے آپ کو اس کو پتلہ بیلنا ہے اگر آپ جتنا پتلہ بیلیں گے یہ ہمارا ناستہ اتنا ہی بڑھیا بنے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے پانچ روٹیاں بنا لی ہے سیم بائی پروسس کرتے جانا ہے تھوڑی سی لوئی لینی ہے اور اس کو ہمیں بیل لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنا پڑھیاں روٹی اور پتلہ بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہے نا پوری انگلیاں آپ کو دکھ رہے ہیں بس ایسی پتلہ آپ کو بیل لینا ہے اب اس کو ہمیں ایک سائیڈ میں کر دینا ایک روٹی کو ہمیں اٹھا لینا ہے اس کے بعد چکلے پہ ہم رکھیں گے کچھ اس طرح سے رکھ لینے کے بعد جو ہم نے سلیری بنا کے رکھی تھی نا پاس اس کو ایسے ڈالتے جائیں گے اور ہاتھ ہو کے ہلپ سے اس کو بڑھیاں ایسے سے پھیلا دیں گے تھوڑا سا اس پہ ہم سوکھا میدہ ڈالیں گے اور بڑھیاں سے اس کو ایسے پھیلا دیں جائیں گے سیم ہمیں وہی پروسس کرتے جانا ہے ایک روٹی پھر سے رکھنا ہے اس پہ سلیری لگا دینا ہے اس کے بعد تیسری روٹی رکھیں گے ایسے ہی کرتے گردے ہمیں پانچوں روٹیوں کا استعمال کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں میں نے تین چار روٹیاں رکھ لینے کے بعد اس کو اس طرح سے لگا دیا اب لاس والی روٹی کو میں پھر سے اس پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو ہمیں سرکل جیسا کر لینا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی سیم آپ کو وہی پروسس کرنا ہے بس لیری لگاتے جانا ہے روٹیوں کو رکھتے جانا ہے پانچ روٹیوں کو آپ کو ایک جیسے کر لینا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح سے اس کو ہمیں ایسے فوڈ کرتے جانا جیسے ہم پیپر وغیرہ کرتے ہیں بس ویسے ہی تو اس طرح سے میں نے پانچوں روٹیوں کو ایک کیا اس کے بعد اس کو سرکل جیسا کر لیا آپ نائب کی ہیلپس اس کو ہمیں کٹ کر لینا ہے تو جو سائیڈ والے حصہ ہے اس کو ہم اٹا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو ایک میں ہمارے تقریباً چار سے پانچ بھاگ میں اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں سیم آپ کو بیسے ہی کرتے جانا ہے دو سے تین انچ کی دوری پر اس کو ہمیں ایسے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے پر آپ کو پتا چڑھ ہوگا کہ کتنی یہ پڑھتے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو سائیڈ والے حصے کو اٹا دیں گے اس کے بعد اس کو ہاتھوں گیلپ سے اس طرح سے ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں ہے نا اس طرح سے کر لینے کے بعد ایک روٹیوں کو اٹھانا ہے اس کے بعد اس کو ہم بیل لیں گے تو تھوڑا جیسے ہم پری بناتے ہیں بس اس سے تھوڑی سی بڑی سائچ ہو بس اس طرح سے اس کو بیل لینا ہے تو یہ روٹی آپ کو گول دیکھ رہے ہیں بس اس کو ہمیں سائیڈ سائیڈ سے کٹ کر لینا ہے تو نائب کے حد سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں چار ہوئی سے مطلب اس کو کن ملا کے آپ کو چوکور بیس میں کٹنا ہے تو بس سائیڈ سائیڈ والے حصے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے آلو کے مسائلے کو بنا کے رکھا ہے بس اس کو اس طرح سے ہم اس پر رکھیں گے اس کے بعد اس کو ہم ایک کنارے کو اٹھا کے دوسرے کنارے کو ایسے چپکا دینا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کھل جائے گا تو آپ اس پر تھوڑا سا اس لیلی لگا دیں یا پانی لگا دیں تو میں نے اس کو فارک کی ہرپ سے ایسے پریس کر دیا ہے کنارے کو یہ کھلے گا نہیں تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے ہے نا اس طرح سے آپ کو کر لینا تو سیم فائی پروسس کرتے جانا ہے بس روٹی کو اٹھا کے بیڑنا ہے اس کے بعد چوکور بیس میں کٹ کر لینا ہے اور جو آلو مسائلہ ہے اس کو ایسے بھر دینا ہے اور دونوں کنارے کو کور کر کے فارک کی ہرپ سے اس کو پریس کر دینا ہے اس طرح سے میں نے اس کو بنا لیا تیل کو رکھائے گرم ہونے کے لئے میڈیم ڈو ہائی فلیم پہ اب اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے تو یہ ہمارا بہت بڑھیاں سپر ٹیسٹی ناستہ بن کے تیار ہو جائے گا ایک بار آپ یہ ٹرائی جرور کریے ایک سیمپل سی ریسیپی ہے کھانے میں بھی بڑھیاں لگے گا بنانے میں بھی آسان ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اگر آپ کو میدے کا استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ اس کی جگہ آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں تو بس کلر بلکل پرفیکٹ آ چکا ہے اب اس کو ہم پھٹا پھٹ نکال لیتے ہیں سیمپل وہی پروسیس پر آپ کو سارے اس کو فرائی کر لینے ہیں ناستہ کو تو آپ نے دیکھا کتنا بڑھیاں یہ ناستہ بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو بچے جیت کرتے ہیں ہمار کھڑ کے کھانے کے لئے تو آپ اسے آسانے سے گھر پہ بنائیے بچے ہوئے بڑے ہر کسی کو پسند آئے گا اور آسان ہے بنانا بس آلو کی مسائلے کو بنا لیجئے آٹے کو گھوٹ کے کچھ اس طرح سے آپ اس پر کور کر دیجئے سیپ آپ کو اصابے دے سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کو یہی سیپ دینا ہے یا پھر ٹرائنگل میں دیجئے تو بس اس طرح سے میں نے اس کو بنا لیا آئی ہوپ آپ کو یہ میرے سیمپل زیرے سے بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہا سب اچھے لگ رہے تو اس کو لائک کریے چینل پر میری ڈیو ہو تو سسکرائب اسی کرنا بلکل نہ بھولیں